ہمارے مرید بہت اصلی ہیں اور انشاءاللہ وہ نقلی کبھی نہیں ہو سکتے کیونکہ اپنے ماں باپ کے اصلی ہے پیدا کیے ہوئے ہاں اس لئے وہ نہیں بدل سکتے اور جو ماں باپ کے نہیں ہوتے وہ بدل جاتے اپنے ماں باپ کے نہیں ہوتے اس لئے وہ بدل جاتے ہے نا یہی پہنچان ہے انشاءاللہ تعالی ہاں بدل نہیں سکتے تو میری دوستو میں تو انتہان بھی لے رہا ہوں یہ انتہان ہی تو آئے کٹنی پیننی کا ٹیم ہے جنابے والا خیال کیجئے گا پھر اپنے گھر باہر کو چھوڑ چھاڑ کر کے چلے آئے محبت نہیں توڑ کیا ہے یہ محبت کی دلیل نہیں ہے تو کیا ہے جنابے والا یہ آپ کی مہترم اللہ مولانا حافظ کاری جمال احمد صاحب قبلہ مد زلہ نورانی یہ دلی میں پڑھاتے ہیں اور امامت بھی کرتے ہیں امام ہے خطیم ہے اور ماشاءاللہ مقرر بھی ہے یہ آپ کے پیر تیر بھائی ہیں قیدو سبحان اللہ میرے دائے بھائی جانب ہمارے خدس علماء مولانا خطیب نوجوان یعنی رساد القادری صوفی رساد القادری میرے خلیفہ ہیں آپ لوگوں کے پیر بھائی ہیں قیدو سبحان اللہ آگے چلیے جناب صوفی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی بہت پرانے ہمارے خلیفہ ہیں اور میں پہچان کراؤں گا یہ میرے چھوٹے بہنوائی بھی ہیں لیکن بہنوائی کی رسطہ ختم کر دیا انہوں نے اس دن جس دن ہم مرید ہوئے تھے حقیقت میں وہ تم نہ میری بہنو رسطہ لے کر کے چل رہیے کہ بھائی والا وہ پیر والا رسطہ میری بہن ہے پھر بھی پیر کا رسطہ مانتی ہے یہ بہنوائی ہے لیکن پیر کا رسطہ مانتے ہیں اور پہترین اچھے بھی ان کے پاس مریدین ہیں کافی دور لخنوں وغیرہ میں یہاں پہ نہیں بائیرونی اور گاؤں میں سب ہمائش مرسل ہے اب جناب حضرت مولانا صوفی سید مشتقیم یا صاحب اللہ یہ دیکھو الحمدللہ میرے بعد کے دورہ کرنے والے ہیں اور نوہاتے ہیں ماشاءاللہ میں جہاں کہہ دیتا ہوں وہیں چلے جاتے بچارے نہ بچے کا خیال کرتے نہ بی بی کا خیال کرتے چلے جاتے دورے ہوئے اور یہ ماشاءاللہ میں جناب یہ یعنی یہ مولانا حافظ تاری بل 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 باغ مدینہ شورہ اسلام ہے یہ بل کے نیپال سے آئے ہوئے ہیں ان کو دیکھا ہوگا ماشاءاللہ یہ بھی حافظ عبدالسلام صاحب ان کو بھی پہچانتے ہیں یہ بھی آپ کے پیر بھائی ہیں کہ جو سبان اللہ ہے نا اب دیکھو یہ جناب حافظ غطاری صوفی جناب تمہارا ہے جمال الدین صاحب سبان اللہ سبان اللہ یہ تمہارے نیپال ہونے سے ہیں یہ بھی آپ کے پیر بھائی ہیں سبان اللہ ہے نا پھر آگے چلیے گا محترم یہ ہمارے آپ کے بیش میں جو ہے حضرت علامہ مولانا خطیب نوجوان اس ٹائم پر بہت بولوالا ہے جہاں جاتا ہے تقریر کرنے عیسائی مقرد سیسان اٹھ گیا ہے پیر کا کرب ہو گیا ہے اس کے اوپر سبان اللہ جس کا نام وہ نامی ہے یعنی میراج القادری سبان اللہ یہ بھی ماشا اللہ جو ہے بہت کام کرنے والے یہ بھی آپ کے پیر بھائی ہیں کہتو سبان اللہ اب آگے چلیے اب آگے چلیے جناب یہ کیا نام ہے تمام تمام مزاق مجھے دیکھ رہے ہیں ماشا اللہ بہت سے صوفیاء اکرام بھی اس میں ہمارے آپ کے پیر بھائی ہیں کہتو سبان اللہ انہی کے ذریعے سے میں نہیں رہ گیا انہی کے ذریعے سے یہ چراب روشنی جلتی رہے گی سبان اللہ امید رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی امید رکھتا ہوں کسی طریفے سے بنائے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ کام چلتا رہے گا سرکاروں کا کام ہوتا رہے گا ڈمزان بھائی کہاں جا رہے ہو جنگل کہا جاتے ہیں جی جڑ جا رہے ہیں اچھا جی یہ ہمارے ڈلی سے آئے ہوئے ہیں ماشااللہ کیا بات ہے چھوٹی اور دے کر کے آئے اب دیکھو مکڑی جیسان کی بہت بڑی لنگی لسٹ ہے اور سب لوگوں کا سننا ہے آپ لوگوں کو زیادہ ٹیم نہیں زیادہ زیادہ بارہ یا ساڑھے بارہ تک سن لوگیں بولو سن لوگیں ڈالے بارہ تک برداشت کر لوگیں پھر آپ لوگوں کو آرام کرنی ہے ایسا ہی پروگرام چلا جا تو بیٹھا تھے گا ہے نا کیونکہ تھکے آ رہے ہیں بیچارے ان کو تکلیف نہ پہنچے میری جانی سے کہ ہم کو جگایا کل بھی جانا ہے کل شبیداری کرنا ہے سرکار کے نام سے مدینے والی آفا کے نام سے سبحان اللہ تعالیٰ کے نام سے میرے پیر مشیق کے نام سے میرے پیر مشیق کے نام سے اپنے دادا حضور اببو میا کے نام سے تل شبیداری ہوگی سبحان اللہ تو اس میں زیادہ سے زیادہ کوشی کریں گے جاگنے کی صرف گھر جانا ایک دن سو لینا پھر اس کے بعد میں گیہوں کاٹنا اور گیہوں دمائی کرنا اور جو جو بھی کام کرتے ہیں دکانداری وغیرہ وغیرہ وہ سب کریں گے ہم منہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سب کی کمائیوں میں برکت فرمائے تامیہ بھی فرمائے کیونکہ اور بھی میرے سامنے جو دیکھ رہے ہو ہندو بھائی ہمارے ہیں ماشا اللہ ہمارے تو یہاں سب کو دیکھا جاتا ہے ایک نظر سے ہے نا سب جڑے ہوئے ہیں یہ سب آپ کے جو ہے گر بھائی ہیں گر بہن ہیں ہندی شبد کیا کہتے ہیں گر بھائی گر بھائی ہیں گر بہنی ہیں یہ سب گر بھائی ہیں کل گر بھائی بہت لوگ آئیں گے آپ کی کل آئیں گے دیکھنے لینا کتنے آئیں گے ماشا اللہ یہ آپ لوگوں کا دعاوں کا اثر ہے کہتے ہیں سبحان اللہ آپ لوگوں کی محبت کا اثر ہے سبحان اللہ اور محبت اے اللہ محبت کو قائم و دائم فرمائے ایسا کے لیے اور میں کیا کر سکتا ہوں یا میں کیا کر سکتا ہوں میں اتنا کر سکتا ہوں میں اپنے آقا کی غلامی میں ہوں کچھ نہیں کرتا ہوں تو سال بعد جب سال بعد لوگ مل ملا کر کے اس میں ہمارے ساتھ میں جھڑ کر کے جب یہ اسے پاک ہوتا ہے تو ہم قدم قدم پر چلتے رہتے ہیں سبحان اللہ میں بیٹھتے نہیں آئے تو یہی شائد ہو سکتا ہے اسی کے صدقے میں میری اور تمامی ملیدوں کی اللہ بخش نہیں پخش کر دیں شائد ہو سکتا ہے فر لوگ میں ڈائریک کہدے کہدوں گا ایک میرا ملید ہوا تو کہا لکھ کر کے دو گے کہ ہم لکھ کر کے دو کہ ہم قیامت کے دن تمہیں بخش آئیں گے تم نے کہا یاد کیسے لکھ دے لیکن میرے سرکار اصل آدم نے فرمایا ہے کہ اگر میرے نام سے قیامت تک ہونے والا پوری رہے تو میں گارنٹی کرتا ہوں میں اسے بخشا لیں گے بھولو بخشا لیں گے تو جب وعدہ میرا اصل آدم کا ہے تو خوصل آدم کی گارنٹی پر میں نے بھی گارنٹی لیں لیا اور کار خوصل آدم چاہیں گے تو تیری بخش ہو جائے ساجہ غریب نواز چاہیں گے تو بخش ہو جائے جب وعدہ کے اوپر ہم نے مرید کر لیا ہم نے مرید کیا لیکن بڑا مملہ کہہ رکھ دیا اس نے کہا نہ ہم کو میرے ساتھ لڑکی ہوئی ہے میرے ساتھ یا آٹھ لڑکی ہوئی ہے حضرت تب ہی میں آپ سے لڑکی یعنی لڑکا نہیں کہوں گا کہ مجھے لڑکا مل جائے یا مجھے دولت مل جائے میں اس بیس پر مرید ہوتا ہوں کہ تیامت کے دن میری بخش ہو جائے اگر اس بینا پہ ہم مرید ہوتے ہیں اور باقی میں دنیا کے لادچ میں دعا تابید کے اور کسی وجہ سے ہم مرید نہیں ہوتے ہیں ہم مرید ہوتے ہیں تو اللہ کے واسطے ہوتے ہیں تو اس کو میں نے اللہ کے واسطے بھائی مرید کیا وعدہ بھی میں نے کیا کہ میرا گرم چاہے گا تو لکتے نباز ہیں وہ بخشنے والا بہت بڑا غفور ہو رہی میں بخش دے گا میرے سرکار اوزو آدم نے وعدہ کیا ہے میرے سرکار خاجہ غریب نباز نے فرما دیا ہے کہ جب حج کرنے گئے طواف کیا طواف کرنے کے بعد میں دعا کرتے ہیں کہاں پہ مقامِ ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے جدھر کو جاری حضرت حضرِ اسمد لگا ہوا ہے اُس پتھر کے سامنے اُس دروازہ کے سامنے دعا بیت اللہ کے دروازے کے سامنے آپ دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے مریدوں اے اللہ میرے خاندان کو اب آزاد کو بخش دے تانے آواز آتی ہے اے معین الدین بخش دیا بخش دیا بخش دیا اے اللہ میرے مریدوں کو بخش دے اے اللہ میرے مریدوں کو بخش دیا اب آزاد ہے معین الدین اے معین الدین تم میرے دین کے معین ہو مریدوں کو مریدوں کو مریدوں کو مریدوں کو کئے مریدوں کو قیامت تک ہونے والے مریدوں کو میرے بخش دیا لیکن دوستو مٹا دو اپنی ہفتی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کتانہ خواب میں مل کر بلے گلدار ہوتا ہے آپ زمین لے لیا زمین لے لیا اور کہتے ہیں کہ زمین لینے کے بعد میں خود بخود گلہ ہونے لگے کا نہیں ہوگا فصل ہونے لگے نہیں ہو سکتا اس میں محنت کرنی پڑے گی تک تم کو یعنی فصل ملے گا گلہ ملے گا دانا کھانا ملے گا وہ نائسے نہیں کہا ہم ملید ہوگے بس بینامہ ہوگے ہماری بخشیز ہوگئی ایسے نہیں ہو سکتا ہے جڑے رہوگے محنت کرتے رہوگے اور جو طریقہ ہے جو سسٹم ہے اس سسٹم کو پورا کرتے جاؤگے انشاءاللہ تمہاری بخشیز ہو جائے گارنٹی ہے اللہ بخشی دے گا بخشی دے گا سمجھ لے ہو تو میرے بھائیوں میرے وہی دین حضرات محبت کرتے رہوگے انشاءاللہ کامیابی ملے گی اتنا ضرور سمجھ لے ہو گھر چھٹے گھر بار گھر بار چھٹے گھر چھٹے گھر بار چھٹے گھر بار چھوٹے دامل تیرا سرکار چھوٹے دامل تیرا سرکار چھوٹے دامل تیرا سرکار چھوٹے اب کون ہے کون میری سامنے آنے والا میرا پیر ہے میری لاج بچانے والا گھر چھوٹے گھر بار چھوٹے دامل تیرا سرکار چھوٹے چاہے جدتہ کوئی بکا ہوئے کہاں مرید ہوئے کہاں چلو وہاں بہت بڑا پیر بلائے جنابی بارا مولانا شرف لی تھاگلی جو بانیے اسلام میں ان کا کہنا ہے کہ جب تک کہ پیر تلاس نہیں کروگے عبادت کرتے کرتے آسمان تک بڑھ جاؤ گے تمہاری عبادت قرور نہیں ہوگی نمانو تو باگے جنت اٹھا کر کے دے ہوگا یہ پیرہ مریدی یہ ہمارے جٹھرا کی نہیں ہے یہ پیرہ مریدی مدینے والے آقا کی ہے یہ میرے جٹھرا کی پیرہ مریدی نہیں ہے اور نہ یہ اجمیر کی ہے اور نہ یہ بغداد کی ہے اگر سچی بات مالک کیا جائے پوچھا جائے تو یہ مریدی جو ہے مدینہ منورہ کی ہے جو خودے بھیا میں جو ہے لوگوں نے فعضہ کیا تھا عید کیا تھا بیٹھ ہوئے تھے یہ بات ہے بہت ہے وہ پیرہ مریدی ہے میرے دوستوں ٹیم مجھ نے کافی لے لیا غلط بات ہو گئی لیادہ کیونکہ کافی لوگ جو ہیں پڑھنے والے مقدر دیشان بیٹھے ہوئی ہیں ان کی خطابت آپ لوگوں کو سامان کر رہا ہے کہ ادھر سبحان اللہ اور پھر انشاءاللہ ہم تو آپ لوگوں کی گھر جایا ہی کرتے ہیں چھوٹی موٹی ملا دے کیا ہی کرتے ہیں ہم تو سناتے ہی رہتے ہیں سنا دے گئے اور یہ تو بیچارے آئے ہیں پتہ بھی کم ملاقات ہو ہے نا اب یہ لوگ نے دے تمہارے پیر بھائیوں سے ملاقات ہو رہی اللہ کی قسم بہت سواں ملے گا جب آپ لوگوں کا مصافہ ہوگا تم اپنے پیر بھائی کا مصافہ چوم لوگے تم اپنے پیر بھائی کا مصافہ ہاتھ پر چوم لوگے وہ تمہارے ہاتھ پر چوم لے گا قسم اللہ اس کے سگیرہ کبھی سگیرہ گناہ سمان اللہ وہاں کیا بات ہے کیا بات ہے سمجھ نہیں ہے یہ تو اپی سرکارے سے نساء ہے اب وہ نڑاتا ہے یہ نساء نہیں ہے دیکھنے میں تو لوگ کہتے ہیں اس میں تین کلو چاور آئے گے یا دھائی کی لوگ یہ ہوں آ جائے گا کہنے میں تو ہو سکتا لیکن یہ بڑا پاور والا ہے تاج قیدو سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تاج پہنچان کیا ہے سبحان اللہ یہ تاج سبحان اللہ یہ تاج ہی جس کے اوپر آ گیا وہ چومنے کے لائق بن گیا قیدو سبحان اللہ اس کو چوما جائے حکم ہے میرے سسٹم کی میرے تریقت کی تریقت کی میرے تریقت کا حکم ہے کہ اس سے چوم لیا جائے ہاں تو وہ چوما جائے جو یہ تاج جس کو رکھا جائے میرے جائے یہ سمجھتے ہیں اس تاج کو ایسا کرتا ہے پہلیہ ڈھائی کلو والا تاج پہلیہ چوپیلہ داریا یہ تاج بہت قیمتی تاج ہے دوستو اس کو رکھ کر کے چلنا تو پہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ آپ لوگ کوشی کریے گا اس تاج کو لگا کر کے بتا دو کہ ہم تادری غوثل آدم والے ہیں بڑے پیر والوں کا تاج بڑا ہوتا ہے سبحان اللہ بڑے پیر ہے تو ان کا بانہ ملا بھی بڑا ہی بڑا ہے کہتو سبحان اللہ تاج بھی بڑا ہے کام بھی بڑا ہے غوثل آدم محبوب سبحانی اب تو کتشیرہ نہیں پڑے پیر دستگیر کے آپ سب لوگ کو غلامیں ہم بھی غلامیں کہتو سبحان اللہ میں تو آپ لوگوں سے گزارش کروں گا اس تاج کو پھر سر پھر سجاؤ اور لگاؤ تاکہ آپ لوگ جو ہے غوثل آدم کے دربار کے جو ہے ادھچ بن جائیں جس نیتا کا کوئی ادھچ بن جاتا وہ ڈارک تھانے کو چلا جاتا ہے سپاہی بن جائیں بولو ادھچ بن جاؤ تو بھی لگاؤ ادھچ بن جاؤ تاکہ تمہارا بھی بول بالا ہو جائے سبحان اللہ ٹھیک ہے اس کو لگانے سے گرید نہ کرو کہ ہم لگائیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کہنے دو لوگ کچھ بھی کہتے ہیں کہنے دو ابو جہل تو نبی کو بہت کچھ کہا کرتا تھا تو ان کے کہنے سے نبی پاک اپنے دین کی دعوت نہ دیا دین کی دعوت دیا نبوت کا اعلان کیا اللہ اللہ تعالی کی حمد و صلح بیان کیا دوستو آپ لوگوں کی یعنی جواب یہی ہے کوئی کچھ بھی کہے گا کہنے دو ہم جس کے ہو گئے ہیں اس کے ہو گئے ہی رہیں گے سبحان اللہ تو میرے دوستوں میرے بھائیوں کوشش کر لیے تھوڑی در کے لیے جاغنے کی اور سننے کی اللہ تعالیٰ توفیق اتفرگر یہ اپنے اپنے جو ہے کلیجے میں بہترین اچھی سے اچھی گل موالی باتیں لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کو سنانے کے لیے آپ لوگوں کو پاک کر لکھ لیں اور اس ہم چک کرتے ہیں کئی مطلب ہے اور سکرنا جو ہے ہم اس بات پر کہاں تک کہ یعنی بیٹ یعنی میک رکھنے جاتے لیکن یہ بات آ جائے یاد آ جاتی یہ اور سبیلے ربی نے کیا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نے کیا ہے یعنی وہ علیہ ماتے کے حادث سابی نے کیا ہے دبا تابعین نے کیا خرفائران دین نے کیا حسر آدم نے کیا ہے خانہ غریب نماز نے کیا سلسلہ بس سلسلہ یہ چلا آیا ہے آج تک اس لیے صوفی افتحر رتا بھی کر رہے ہیں بریشت بریشت اور سے یہ نئی بات نہیں ہے اور سے اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے میرے بھائی آئیں گے میرے مرید آئیں گے میری مرید آئیں گے سب لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول کر لے گا اور مثال کے طور سے میں نے بتایا تھا محمد علی حسین صاحب کو کیس لیے ہوتا ہے جناب خیال کیجئے گا کہ آپ جب چھ سار ہو جاتے ہیں ایک سار ہو جاتا تو آپ کے پاس جیسے گھر میں ہماری بہتے یاد کریں ان کے پاس گہنہ ہوتا ہے زیور ہوتی ہے چاندی سونا چاندی سونا تو پہنتے پہنتے گندہ ہو جاتا گلٹ آئے پرانا ہو جاتا گلٹ کی طرح لگتا اب وہ کیا کہتا بھائی کوئی کہتا بہنی اس کو لے جاؤ سونار کے پاس وہاں پر تفاہ دے گا اور تفاہ کے بعد میں جو ہے یعنی اس کے اوپر کیمکل پورڈر لگا دے گا جیسے نیا پہلے لے کر کے آئی تھی اسی طریقے سے چبکنے لگے گا تو اسی طریقے سے اور تمہیں اس لیے بڑھایا جاتا ہے جو تمہارے تمام گندی یعنی ڈل گندے ہو گئے ہیں بہتا ہوں گیا ہے جو نہ ہو گئے اچھی اچھی